ناظرین وائجر مشن کے تحت بھیجے گئے دو چھوٹے جہاز اس وقت کائنات میں انسان کی بنائی گئی سب سے دور دراز پہنچنے والی تخلیق ہیں یہ دونوں سپیس کرافٹ اس وقت زمین سے کئی بلین کلومیٹر دور ہیں اور یہ اتنا زیادہ فاصلہ ہے کہ انسانی اکل دنگ رہ جاتی ہے سورج سے روشنی کو زمین تک پہنچنے میں قریب آٹھ منٹ لگتے ہیں جبکہ اسی رفتار سے سفر کرنے والے ریڈیو سگنل کو وائجر سے زمین تک پہنچنے میں قریب بیس گھنٹے سے بھی زیادہ وقت لگتا ہے اتنا سفر کرنے کے باوجود یوں سمجھئے کہ یہ صرف خلا کی غصت کا ایک چوٹا سا حصہ ہے اس کائنات کا دوسرا کنارہ کوجنے کے لیے انسان آج بھی کوشش کر رہا ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے کائنات اور خلا کے کچھ ایسے حقائق پیش کر رہے ہیں جو بیاق وقت نہائید ڈراؤنے اور دلچسپ ہیں اگر آپ مختلف سائنسی تاریخی اور علمی موضوعات پر سوچتے ہیں اور مزید جاننے کا تجسس رکھتے ہیں تو سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ان موضوعات پر تیار کی گئی ہماری ویڈیوز آپ کو فوری مل سکیں ناظرین روشنی کی رفتار سے سفر کرنا انسان کی ہمیشہ سے جستجو رہی ہے اور خلا کی کھوج کرتے ہوئے یہ انتہائی ضروری بھی ہے کیونکہ خلا کی وسط کے مدے نظر لائٹ کی رفتار سے سفر کرتے ہوئے بھی دور دراز ستاروں تک پہنچنے کے لیے ایک عمر چاہیے مگر اس رفتار پر سفر کرنا انتہائی خطرناک بھی ہو سکتا ہے کیونکہ تھیورٹیکلی کسی مادہ جسم رکھنے والی باڈی کے لیے اس رفتار پر سفر کرنا ممکن ہی نہیں اور اس رفتار پر سفر کر رہے کسی خلای جہاز سے ٹکرانے والا ایک چھوٹا سا ذرہ بھی اتنی شدت اور قوت پیدا کرے گا کہ وہ جہاز کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا ناظرین چاند کو آسمان پر چمکتے ہوئے دیکھ کر کبھی ہمارے دل میں خوف یا ڈر نہیں پیدا ہوا مگر زمین کی عمر کے تقریباً برابر یہ سیارچہ زمین سے دور ہو رہا ہے اور سائنس دانوں کے مطابق ہر سال یہ زمین سے چار سنٹی میٹر دور جا رہا ہے ناظرین شاید آپ سوچیں کہ اس معمولی فرق سے کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئے گی تو ٹھہریے کیونکہ چاند زمین کی حرکت پر بہت اہم اثر ڈا اس کے دور ہونے سے زمین کی حرکت سست ہو سکتی ہے جس سے ہمارا ایک دن چوبیس گھنٹوں کی بجائے بڑھ جائے گا جبکہ اس دوری کی وجہ سے سمندروں پر جو اثر پڑے گا وہ بھی زمین کے محولیاتی نظام کو درم برم کر سکتا ہے ماہرین کا یہ بھی خیال ہے کہ زمین سے دوری بڑھنے کے ساتھ ساتھ فاصلہ بڑھنے کی رفتار بھی تیز ہو جائے گی جو کہ ایک تشویشنات بات ہے مگر اجمعنام رکھئے یہ اتنی جلدی نہیں ہوگا بلکہ ممکن ہے کہ اس میں کئی سو سال مزید لگے جب کوئی ستارہ ختم ہوتا ہے تو ایک پیچیدہ اور طویل عمل کے بعد مرنے والے ستارے کے سائز کے مطابق طاقت کا ایک بلیک ہول پیدا ہوتا ہے یہ بلیک ہول اتنی طاقتور ہوتے ہیں کہ روشنی کو بھی اپنے اندر کھیچ لیتے ہیں بلیک ہول کی یہ طاقت اس کے دائرہ اثر میں موجود سیاروں کی حرکت پر بھی اثر انداز ہوتی ہے اس کو یوں سمجھئے کہ اگر ایسا کوئی بلیک ہول ہمارے نظام شمسی میں موجود ہو تو وہ زمین سمیت تمام سیاروں کی ان کے مدار میں حرکت کو متاثر کرے گا اور نتیجے میں ہونے والے ٹکراوے سے شاید کچھ بھی باقی نہیں بچے گا شاید یہی وہ منظر ہے جسے قرآن میں بیان کیا گیا ایسی شدید کشش سکل رکھنے والا کوئی بلیک ہول ہی پرہ عرض اور سورج کی اس حرکت کو اس قدر تبدیل کر سکتا ہے کہ سورج مغرب سے تلو ہو جائے ہماری زمین کے علاوہ کائنات میں دوسرے سیاروں یا کہکشاؤں میں زندگی یا کسی مخلوق کی موجودگی ایک طویل عرصے سے ہم انسانوں کے لیے دلچسپی کا موضوع رہا ہے خاص طور پر جب بیسویں صدی کے وسط میں حیرت انگیز اور تیز رفتار سائنسی ترقی کا آغاز ہوا اور انسان خلا میں جا پہنچا تو ذہنوں میں یہ تجسس زیادہ شدومت کے ساتھ سر اٹھانے لگا کہ کیا کسی اور سیارے پر کسی مخلوق کی موجودگی کا امکان ہو سکتا ہے اس موضوع پر نہ صرف کہانیاں لکھی گئیں بلکہ اس پر فلمیں بھی بنیں جو بے حد مقبول ہوئی کیونکہ یہ ایک ایسا موضوع تھا جو سب لوگوں کو بہت پسند تھا دوسری طرف سائنس دانوں نے بھی اس پر اپنی تحقیق جاری رکھی ہوئی ہے وہ خلا میں مسلسل ریڈی آئی سگنلز بھیج رہے ہیں تاکہ اگر کسی جگہ کوئی مخلوق موجود ہے اور وہ سائنسی لحاظ سے ترقی یافتہ بھی ہے تو وہ اس کا جواب دے دنیا میں اکثر مختلف جگہوں اور مقامات پر اڑن تشتریاں دیکھے جانے کے دعوے دار سامنے آتے ہیں جن کے مطلق خیال کیا جاتا ہے کہ وہ کسی ایسی ہی مخلوق کے خلائی جہاز ہیں جن پر بیٹھ کر وہ ہماری زمین تک آتے ہیں اس بارے میں اگرچہ علمی اختلاف موجود ہے کہ آیا اگر خلا کی وسطوں میں کوئی مخلوق موجود بھی ہے تو کیا وہ ترقی یافتہ بھی ہے یا نہیں اور دوسرا یہ کہ کیا اس کی حیت انسانوں جیسی ہے یا اس کی شکل کسی اور طرح کی ہے یعنی بعض سائنس دانوں کا خیال ہے کہ ایسی مخلوق شاید درسوموں کی صورت میں ہو اور ابھی اپنی ارتکائی منازل ہی تیہ کر رہی ہو ہماری کائنات بہت بڑی ہے اور بہت قدیم ہے اس لئے ہماری زمین جیسے کسی اور سیارے کے پائے جانے اور وہاں کسی مخلوق کے ہونے کے وسیع امکانات موجود ہیں اس بارے میں سائنس دانوں کا ایک مکتبہ فکر ایسا بھی ہے جس کے خیال میں کائنات کی وسطوں میں کہیں کسی خلائی مخلوق کی موجودگی کا امکان اس لئے بھی معدوم ہے کیونکہ آج تک ہمیں ان کی موجودگی کا کوئی ٹھوست ثبوت نہیں ملا اور زیادہ امکانات یہ ہیں کہ آئندہ بھی نہیں ملے گا بہرحال کسی دوسری مخلوق کی موجودگی کا احساس اور خیال ہمیشہ سے زمین باسیوں کے لئے خوف اور ڈر کا باعث رہا ہے بہت سے سیارے کسی نہ کسی وجہ سے اپنے نظام شمسی سے نکل جاتے ہیں اور پھر خلا میں بے ترتیب انداز میں حرکت کرتے رہتے ہیں ایسے آوارہ سیاروں کی تعداد کسی کیکشہ میں کئی ملین تک بھی ہو سکتی ہے کسی مدار کے بغیر گردش کر رہے ان سیاروں کے کسی دوسرے خلائی جسم سے ٹکراؤ کا خطرہ ہر وقت رہتا ہے ان کے ساتھ مختلف سیاروں سے گرنے والا ملوہ اور پتھر وغیرہ جو مختلف سائز کے ہوتے ہیں خلا میں گردش کرتے رہتے ہیں قدرت نے زمین کو ایسے اجسام سے لڑنے کے لئے کررہ ہوائی کا ایک اہم ہتھیار دیا ہے زمین کے کررہ ہوائی میں داخل ہونے والے اجسام رگڑ کے باعث پیدا ہونے والی شدید حدد کے باعث ختم ہو جاتے ہیں کبھی کبھار ان کا کچھ حصہ زمین تک بھی پہنچ جاتا ہے مگر اصل تشویش کا باعث بڑے سائز کے وہ اجسام ہے جو زمین کو مکمل طور پر تباہ کرنے کی یا شدید طور پر متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ماضی میں زمین سے ڈائنو سارس کا خاتمہ ایسے ہی ایک بڑے خلائی پتھر کی وجہ سے ہوا تھا جس کے زمین سے ٹکرانے کے بعد پیدا ہونے والی حرارت دھماکہ اور موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے قررہ عرض سے ڈائنو سارس کا مکمل خاتمہ ہو گیا تھا یہ موضوع انشانوں کے لیے اتنا خوفناک ہے کہ ایسی کسی متوقع صورتحال کے پس منظر میں بہت سی فلمیں بھی بنائی گئی ہیں اقلاع میں موجود اجسام پر بہت مختلف حالات ہیں کچھ سجاروں پر کشش سکل اتنی زیادہ ہے کہ آپ اپنے بوجھ سے پس جائیں اور کچھ پر اتنی کم کے چلنے کے لیے سطح پر پاؤں لگانا بھی مشکل ہو جائے کسی سیارے پر درجہ حرارت ہزاروں سنٹی گریڈ تک ہے اور کہیں منفی دو سے ستر جو ایبسلوٹ زیرو سے تھوڑا ہی زیادہ ہے زندگی کے لیے سازگار محول کی تلاش میں انشان مفتروف ہے اور اس دنیا جیسے سازگار محول والے کسی دوسرے سیارے کی موجودگی اگرچہ مشکل ہے مگر خالج زمکان بہرحال نہیں ہے ہاں یہ بات دوسری ہے کہ وہاں جو مخلوق ملے گی وہ کیسی ہوگی اور انشانوں پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے ناظرین میگنٹرز ناقابل یقین حد تک تھوس یا کسیف نیوٹرون ستاروں کو کہتے ہیں یہ عام نیوٹرون ستاروں کی نسبت بہت زیادہ طاقتور مکنتی سی میدان رکھتے ہیں در حقیقت بنیادی طور پر یہ پورے کا پورا ستارہ پسی ہوئی شکل میں ایک سیرے سے دوسرے سیرے تک صرف پندرہ میل کا ایک کرہ ہوتا ہے ذرا سوچئے کہ کرہ آرز کا سائز اگر پندرہ میل ہو جائے تو کشش سکل کتنے گناہ بڑھ جائے گی یوں سمجھئے کہ ان سیاروں کے مٹیریل کا ایک چمچ مصر کے نو سو بڑے احرام کے برابر ہوتا ہے اسی وجہ سے ان کا مگنیٹک فیلڈ بھی اس قدر طاقتور ہوتا ہے کہ وہ قریب آنے والی ہر چیز کو پٹکا کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے ناظرین مسل اٹرافی پٹھوں کے سوخنے کی بیماری کو کہتے ہیں اس بیماری میں پٹھوں کے سوخ جانے سے ان کا فنکشن جزوی یا مکمل طور پر متاثر ہوتا ہے عام طور پر یہ ان مریضوں میں دیکھنے میں آتا ہے جو کسی مرض کی شدت کے باعث عارضی طور پر بستر تک محدود ہو کر رہ جاتے ہیں اس وجہ سے ڈاکٹر ایسے مریضوں کو یہ ہدایات دیتے ہیں کہ وہ اپنے مرض سے نجات پانے کے بعد جلد جلد یہ کوشش کریں کہ وہ زیادہ سے زیادہ حرکت کریں اس تک لوگوں کے لئے زمین پر رہتے ہوئے ہی اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لئے ورزش کرنا محال ہوتا ہے اب تصور کیجئے کہ خلا میں جانے والے خلال وردوں کے لئے زیرو گرابیٹی کے محال میں یہ کس قدر دشوار ہوگا یہی وجہ ہے کہ بین الاقوامی خلائی سٹیشنوں میں جانے والے خلال وردوں کے اندر خلال میں صرف چھے ہفتے گزارنے کے بعد ہی اس بیماری کے واضح اثرات نمائع ہونا شروع ہو جاتے ہیں حالانکہ وہاں انہیں بے حد سختی کے ساتھ صحت اور فٹنس کو برقرار رکھنے والے پروگرام پر عمل درامت کروایا جاتا ہے ناظرین ایسا سمجھا جاتا ہے یہ یوں کہیے کہ ہمارے اب تک کے علم کے مطابق ہماری زمین، سورج، دوسرے ستارے اور کہکشائیں جن پر یہ کائنات مشتمل ہے پروٹرانز، نیوٹرانز اور الیکٹرانز کے ایٹمز کے باہمی عمل سے بنے مادے سے بنی ہیں لیکن بیسویں صدی کی سب سے حیران کند ریافت شاید یہ تھی کہ یہ عام مادہ استعمال کائنات کا صرف پانچ فیصد حصہ ہے جو بظاہر دکھائی دیتا ہے باقی کی کائنات ایک پرسرار اور نادیدہ مادے جسے ڈارک میٹر اور ایک قوت جو کشش سکل کو روکتی ہے یعنی ڈارک انرجی سے بنی ہوئی ہے اگرچہ سائنس دان ابھی تک براہ راست اس تاریخ مادے کا مشاہدہ نہیں کر سکے یہ تاریخ مادہ عام مادے کے ذرات پر اثر انداز نہ ہونے کے باعث روشنی اور الیکٹرومیگنیٹک ریز کی دوسری اقسام کے لیے مکمل طور پر نادیدہ ہے اور اسی وجہ سے جدید آلات کے ذریعے بھی اس کا پتہ لگانا ناممکن ہے تاہم سائنس دان اس کی موجود کی کے بارے میں پور اعتماد ہیں کیونکہ کہکشاؤں پر اس کی کشش سکل کے اثرات واضح طور پر محسوس کیے جا سکتے ہیں جیسا کہ آج کی فزکس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ گھومتی ہوئی کہکشاؤں کے کنارے پر موجود ستاروں کو کہکشاؤں کے مرکز سے دور ہونے کی وجہ سے ان ستاروں کی نسبت جو کہکشاؤں کے مرکز کے قریب ہیں سفت رفتاری سے گردش کرنا چاہیے مگر مشاہدات یہ بتاتے ہیں کہ ان ستاروں کا مدار اور ان کی رفتار بھی کم و بیش اتنی ہی ہے جتنا کہ کہکشاؤں کے مرکز کے قریب واقع ستاروں کی ہے اس محمد کا یہی نتیجہ اخص کیا جا سکتا ہے کہ کہکشاؤں کے سرے پر واقع ان ستاروں پر کوئی اور نامعلوم طاقت بھی اثر انداز ہو رہی ہے اور یقیناً وہ یہی دارک انرجی یہ دارک میٹر ہے جو کائنات میں ہر جگہ پھیلا ہوا ہے اور کائنات کے پھیلاو میں اس کا اہم کردار ہے ناظرین خلا کے سفر پر جانے والے خلابازوں کو شدید قسم کی ریڈیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگرچہ خلای سفر کے لیے کئی قسم کے حفاظتی اقدامات کیے جاتے ہیں مگر جیسی حفاظت کا انتظام قدرت نے پرہ عرض پر کر رکھا ہے ظاہر ہے وہ انشان کے لیے ممکن نہیں ہے ہماری زمین کی محولیاتی ڈھال اور اس کا مکنہ تیسی میدان ہمیں قدرتی ذرائع سے وجود میں آنے والی تابکاری سے محفوظ رکھتا ہے جو ہماری طرف آنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے آنے والے وقت میں جب انسان مزید لمبے خلای سفر پر نکلے گا تو اس پر اس تابکاری کے زیادہ خطرناک اثرات مرتب ہوں گے مگر یہ ایک ایسا خطرہ ہے جو خلاباز آنے والی نسلوں کے تحفظ اور ترقی کے لیے لیتے ہیں اگر کوئی خلاباز اپنی منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی تابکاری کے انسرات سے مکمل نجات حاصل نہیں کر پاتا تو اسے زندگی بھر میں کسی بھی وقت شدید قسم کے کینسر کا شکار بننے کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے ناظرین ہائپر نووہ قسم کے یہ ستارے عام ہائپر نووہ کی نسبت اپنے اندر ہونے والے کسی تباک ان دھماکی کی وجہ سے اچانک زیادہ روشن اور چمکدار ہو جاتے ہیں اور یہ اس ستارے کی موت کا لمحہ ہوتا ہے دراصل ہائپر نووہ اس عمل کو کہتے ہیں اور اس ستارے میں ہونے والے دھماکی کے رد عمل کے نتیجے کے طور پر ہوتا ہے نہ ہم یہ دھماکہ ہوتا کیوں ہے اس کی وجوہات پر سائنس دانوں میں اختلاف ہے لیکن یہ بات دہ ہے کہ اس دھماکے کے بعد ستارہ یا تو بلیک ہول میں تبدیل ہو جاتا ہے یا پھر نووٹرون ستارے میں بدل جاتا ہے ہائپر نووہ کا عمل کائنات میں فترناک گاما ریز کے پھیلاؤں کا بھی ایک ذریعہ ہے گاما شواؤں کی یہ آتشبازی ٹیلیسکوپ کے ذریعے لاکھوں نوری سال کے فاصلے سے بھی بہ آسانی دیکھی جا سکتی ہے حاضرین الیکٹرو مگنیٹک ویرییشنز برکی چارچ کے ارتعاش کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے خلاہ عملی طور پر ایک مکمل خالی جگہ ہے اسی وجہ سے اگر کوئی خلاہ میں جائے تو اسے کوئی آواز سنائی نہیں دے گی کیونکہ آواز کی لہریں یا کوئی بھی مکینیکل لہر بغیر کسی مادی واسطے کے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر نہیں کر سکتی مگر خلاہ کا یہ پاگل کر دینے والا سناٹا اپنی جگہ لیکن یہ مت سمجھئے گا کہ اگر آپ کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تو وہاں کوئی آواز موجود ہی نہیں ہے خلاہ میں آواز الیکٹرو مگنیٹک ویریشنز کے ذریعے سفر کرتی ہے ناسا نے ہمارے نظام شمسی کے کچھ منتخب سیاروں سے آنے والی ایسی ہی چند آوازیں ریکارڈ کی اور جب انہیں چلایا تو ریکارڈر میں سے انتہائی بھیانک آوازیں برامت ہوئی ناظرین کچھ سیارے بلیک ہول کے قریب سے گزرتے ہوئے اس کی شدید طاقت کے زیرے اثر اپنے مدار سے بھٹک جاتے ہیں اور بلیک ہول کی شدید کشش کے زیرے اثر ان کی رفتار بھی دو میلین میل فی گھنٹے تک پہنچ جاتی ہے ایسے سیاروں کو ہائپر ویلاسٹی سٹارز کہا جاتا ہے اگرچہ آج تک سائنسدانوں کے علم میں جو ہائپر ویلاسٹی سٹارز آئے ہیں وہ حجم اور کمیت کے حساب سے ہمارے سونج کے برابر کے ہیں تاہم علمی لحاظ سے یہ کسی بھی سائز کے ہو سکتے ہیں اور یہ مزید کوئی بھی ناقابل یقین رفتار پکڑ سکتے ہیں ناظرین جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ خلا میں ہوا موجود نہیں ہوتی تاہم یہ حقیقت اس بات سے زیادہ خطرناک ہے کہ زمین پر کوئی لمبے وقت کے لیے سانس رکھ لے انسانی جسم زمین کے محولیاتی دباؤ کو برداشت کرنے کا عادی ہوتا ہے اسی وجہ سے اگر کوئی ہوائی جہاز پر سفر کرے یا پھر پہاڑی راستوں پر چلے تو اسے شاید اپنے کالوں میں دھمک سی محسوس ہو خلا میں ہوا نہ ہونے کی وجہ سے ایسا کوئی دباؤ نہیں ہوتا اس لیے خلا میں خلائی جہاز سے باہر نکل کر بغیر حفاظتی لباس کے چہل کرمی کرنے کی صورت میں انسانی جسم کا تمام پانی بھاپ بن کر اڑ جائے گا اور جسم فوراً ایک ایسے غبارے کی مانت بھول کر بھپا ہو جائے گا جس میں گنجائش سے زیادہ ہوا بھر دی گئی ہو ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے اس طرح ہماری اس کائنات کا بھی یہی انجام ہونا ہے سائنس دانوں کے مابین کائنات کے اختتام اور اس کی تقدیر کے متعلق مختلف نظریات پائے جاتے ہیں ایک مشہور امریکی خلاباز ایڈون پال حبل کی طرف سے انیس سو بیس سے لے کر انیس سو پچاس تک کیے جانے والے مشاہدات میں یہ بات سامنے آئی کہ ہماری کائنات میں کہکشائیں بتدریج ایک نوسرے سے دور ہوتی جا رہی ہیں اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ہماری کائنات مسلسل پھیل رہی ہے کائنات کی اس پھیلاؤ ہی کے حوالے سے اس کے اختتام کا نظریہ یہ ہے کہ بلاخر ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب کائنات کی پششش سکر لکھنے والے تمام اجسام اپنی آخری حد کو پہنچ جائیں گے اور رد عمل کے اصول کے تحت واپس کائنات کے مرکز کی طرف دوڑ پڑھیں گے اور جس طرح ایک عظیم دھماکے یعنی بگ بینک کے ذریعے کائنات کا آغاز ہوا تھا اسی طرح کائنات واپس رپیٹ دی جائے گی اور سمرتی سمرتی ایک نکتے میں مرتگز ہو کر غائب ہو جائے گی اسی سمن میں ایک دوسرا نظریہ یہ ہے کہ کائنات پھیلتے پھیلتے آخر کار بکر جائے گی اور یوں اپنے اختتام کو پہنچے گی انسانی عقل اور سوچ محدود ہے جبکہ اس کائنات اور تمام جہانوں کے خالق اور مالک فی کو یہ علم ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا اور اس کائنات کا اختتام کیسے ہوگا